السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال کسی نے پوچھا پچھلے دنوں کہ ختم کی دعوت میں شامل ہونا کیسا ہے ختم کس چیز کا ختم قرآن میں نے یہی سمجھا کہ قرآن ختم کی بات کر رہے ہوں گے ہمارے سماج و معاشرے میں دیکھیں کیسے کیسے جو ہے لوگ بدلتے جا رہے ہیں دین کے معاملے میں بچے نے ناظرہ پڑھنا شروع کیا ناظرہ مکمل ہو گیا تو دعوت ایک پارہ پڑھ لیا تو دعوت تیسوہ مکمل ہو گیا تو دعوت قرآن مکمل ہو گیا تو دعوت تقریب 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 فنکشن اور جو ہے اس قسم کے جو ہے جشن ہوتے رہتے اس قسم کی معفلے ہوتی رہتی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مشبعین قرآن پڑھا انہوں نے نبی سے سیکھا آپس میں ایک دوسرے سے سیکھا سیکھتے رہے قرآن یاد کرتے رہے صورتیں یاد کرتے رہے کہیں کسی موقع سے صحابہ نے کوئی مجلس کیے کوئی ختم کی مجلس ہوئی اور اگر ہوئی تو کیا دعوت ملی سب کو پہلے تو ہوئی نہیں اور اگر ہوئی تو کیا سب کو دعوت ملی یہ کونسا طرفہ تماشا یہ کونسا دین ہے کہ بھئی قرآن مکمل ہو گیا یا ایک پارہ مکمل ہو گیا بچے نے ناظرہ کر لیا تو روزہ کشائی قرآن کشائی نہ جانے کون کونسی کشائی چل رہی ہے رمضان آتا ایک روزہ بچہ رکھ لیتا روزہ کشائی کرتے ہیں وہ پورے خاندان والوں کو بلت ہمارے بچے نے پہلا روزہ رکھا غلط بات ہے یہ غلط بات ہے اس قسم کی ایک تو محفل کرنا منع ہے اس قسم کی محفل کیوں کر رہے ہیں بھئی قرآن مکمل کی آپ نے آپ کا بچہ ناظرہ پڑھنا سیکھ گیا یا وہ حفظ کر رہا ہے یا پہلا پارہ اس نے مکمل کر لیا تیسوہ پارہ مکمل اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ کہ آپ کے بچے کو پڑھنا آ گیا تلاوت کرنا آ گیا خوشی میں بچے کو دو چار مٹھائی کھلا دے ختم ہو گیا لیکن یہ سمجھ کر کے نہیں کہ پہلا پارہ مکمل ہوا یا قرآن مکمل ہوا مٹھائی کھلائیں گے اس کو خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے ہاں بچہ خوش ہوگا بچے کو کچھ ملنا چاہیے انعام کے طور پرائز دے رہے ہیں آپ اس کو یہ نہیں کہ بھائی جیسے تقریب ہوتی ہے فنکشن ہوتا باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں لوگوں کو بلایا جاتا ہے پورا خاندان چمہ ہوتا ہے اور باس جگہوں پر سنا کی ہال وغیرہ بھی بکو جاتے ہیں یہ فضول خرچی ہے یہ فضول خرچی ہے اللہ تعالی کو یہ عمل آپ کا پسند نہیں ہے لہٰذا اس قسم کی محفل کرنا اپنے آپ میں منع ہے اس کی گنجائش نہیں ہے اور جب گنجائش نہیں ہے تو ظاہر سی بات شریک ہونا بھی منع ہوگا ہمیں اس قسم کی خرافات سے اس قسم کی غلط چیزوں سے بچنا چاہیے وہی کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اور کہہ کر کے بتایا ہے جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ صحابہ کرام سے اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا لہٰذا ہمیں اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے واللہ عالم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمرت اللہنگ ٹھے عمرت اللہ بات ن при